اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک تھاک اور خوش رکھے تو آج میں آپ سے جرہ سپی شیئر کروں گی وہ ہے گو بھی گوشت کی گو بھی گوشت تو ہر کوئی بناتا ہے یہ تھوڑا سے مختلف طریقے سے ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو اس کے لئے میں نے یہ دو کلو گو بھی لیے یہ میں نے دو کلو جو ویس نکلتے ہیں اس کے ڈنڈل وغیرہ اور ان سمیت یہ ٹوٹل دو کلو گو بھی تھی جو صاف ہو کے اب اتنی ہے میں نے اس کے ذرا بڑے بڑے اس طرح پھول کٹے ہیں آپ اپنی پسند سے بھی کار سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے اور جس کے لئے مجھے یہ میں دو درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں یہ تین ٹیماتر ہے میں نے ان کے چھلکے اتار کے ان کو کٹا ہے آپ چھلکوں سمیت بھی کٹ سکتے ہیں ایسی بھی جیسے آپ کا دل چاہے اور یہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے میں نے اس میں جو ہری مرچوں میں لال مرچیں ہوتی ہیں وہ میں نے پانچے عدد اس کے درمیانی میں نے لسن ادرک میں میں نے کٹ لیے ہیں اور یہ میرے پاس ہے ایک چمچہ سابت دھنیا ایک چمچہ زیرہ اور ایک ٹی سپون ہے اس میں اجوائن ہے جو میں نے یہ موٹے موٹے دردرے سے پیس لیے ہیں اجوائن تو نہیں پرسی ہوگی سابت ہی ہے اس میں لیکن وہ دو مثالے جو ہیں دھنیا اور زیرہ وہ پس جائے ہیں اس میں تو یہ آپ اپنی مرزی سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ میں اس میں یہ تقریباً یہ دو چمچہ ہیں اچھا تو باقی یہ چیزیں گارنیش کی ہیں یہ مرچیں ہیں تھوڑی سی ادرک ہیں اس طرح کٹی ہوئی اور تھوڑا سا دھنیا ہیں اور یہ دو لیمن کا جوس ہے یہ بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر پہلے کبھی کسی نگوبی میں لیمن نہیں ڈالا تو اور یہ جو آپ کو دو موٹی علاچی نظر آرہی ہیں یہ میں بھی گوبی تھوڑی سی گوائل کروں گی تو اس میں ڈالوں گی یہ میرے پاس ایک ٹی سپون ہے لال مرچ پوڑر ہے یہ اس لیے ایک ٹی سپون ہے کیونکہ یہ مرچیں بھی کافی تیز تھیں اگر آپ ان میں سے دونوں ڈالیں تو جتنی مقدار آپ یہ تو مسالے تو آپ اپنی مرزی مطابق بھی رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ جو بھی اور یہ میرے پاس ایک ٹی سپون ہلتی ہے اور یہ میرے پاس ایک بڑا چمچ دو ہے دھنیا پوڑر ہے اور یہ ایک ہی کھانے والا چمچ نمک ہے یہ بھی آپ اپنے دینس کے مطابق رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی گوبی کو بوائل کر لیتے ہیں یہ ان دو لہچوں کے ساتھ تو یہ میں نے چولے پر پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا یہ تقریباً دو لیٹر پانی کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنی گوبی ہو جیسے آپ اتنا تو سب کو بتا ہوتا ہے تو یہ میں اس میں گوبی ڈالنے لگی ہوں اور یہ اسے صرف دو سے تین بوائل آئیں گے تو میں گوبی نکال لوں گی تو یہ دیکھیں اسے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تقریباً اپنے سے پانچ منٹ رکھنا ہے تو اب میں اس کا پانی ڈرین کرتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی ادھ گلی سی ہے یعنی کہ مکمل وہ بھی وہ گلی نہیں ہے تو یہ میں نے تقریباً پونہ کا اوائل لیا میں نے سرسوں کا لیے یعنی میں نے یہ 3x4 کپ لیا ہے تو آپ دوسرا آئل بھی لے سکتے ہیں میں سرسوں کے تیل میں ویسے بھی ہانڈی پکاتی ہوں تو اس لئے میں یہ بھی سرسوں کے تیل میں ہی پکا رہی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے گھی لیں آئل لیں جو مرضی لیں سرسوں کے لیے اب میں اس میں یہ لسن ادھ رکھا پیس ڈالتیوں پیاس براؤن ہو گئے تیس چالی سیکنڈ بہا دیں آپ یہ چکن ساکھ کی شامل کر دیں آپ نے تقریبا 7-8 منٹ چکن اسی میں پھرائی کرنا پھرائی کرنے پھرائی کرنے 2-3 منٹ ہوئے اب میں ایسے 3-4 منٹ تک اور پھرائی کروں اس طرح پھرائی کرنے جو دے 6-7 منٹ ہوئے اس طرح پھرائی ہوتے ہوئے اب ہم اپنے تمام مسائلے دار دیں پھرائی کریں اور ساتھ یہ تمامٹر شامل کریں پھرائی کریں پھرائی کریں دیں پھرائی کریں پھرائی کریں پھرائی کریں تو اسے تقریبا 6-7 منٹ ہوئے ہمارے چکن بلکل گل گیا تو اب ہم یہ اپنی گو بھی شامل کریں گے اس میں اسے گو بھی گلنے تاکہ ہم پھر دام پہ رکھیں بھی آپ اسے ہلا لیں اور اسے جتنی گو بھی مکس ہر ہے اتنی دیر کے لیے پھر اسے دم لگا دیں بلکل فلم اپنے سلو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جیسے تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں نو سے دس منٹ میں تو یہ میں اس میں اب لیمن جوس ڈال رہی ہوں اور ساتھ یہ جو مسالہ ہے وہ ڈال دوں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لینا تو میں اب اسے دیش آؤٹ کرتی ہوں چولہ اس کا بند کر دیتے ہیں یہ تو یہ گو بھی گوشت بند کے تیار ہے تھوڑی سی سپیادرک چڑکیں میں نے دیش آؤٹ کر کے یہ چھڑک رہی ہوں آپ بے شک یہ ہانڈی کے اندر یہ اس طرح کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے دم لگا دیں یہ تھوڑی سی اری مرچے ہیں تو یہ دیش بند کے آپ کے سامنے تیار ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے تھمز اپ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر میں چرت زندگی پھر ملیں گے کسی اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ